لڑی رکھ میں لڑی رکھ رام لکشمن جان کی جیب اللہ حنمان کی رام لکشمن جان کی جیب اللہ حنمان کی یہاں بھر جتنے بھی میرے ہندو بھائی بندوں میرے نظر کے سامنے ہیں میں آپ سب کا بڑھا رام کرتا ہوں جو اتنی بڑی سنکھیا میں ہر ورش کی باتی اس ورش میں رام نام شماعتا کو سبھل کرنے کے لیے آئے ہیں میں آپ سب کا بہت بڑھا رام کرتا ہوں میرا بھائیو اے میرا پولیس بھائی وہ رام بھکت ہے تمہاری سیوہ کے لیے ارے دھکا مدمر ارے یہ وہی رام بھکت ہے جنہوں نے ایک دھکا لگایا تھا آج ایدیا میں بھوکیر رام مندر بن رہا ہے ارے آنے والے سمیں میں ایک اور دھکا لگے گا مدھرہ میں بھوکیر مندر بنے گا ارے ایک اور دھکا لگے گا کاشی میں ابھی مندر بنے گا ارے سننے والا کان کھول کر سنو راجہ سنگھ کسی کے باپ سے درنے والا نہیں ہے ارے ہندو ہوں ہندو کی بات کرتا ہوں ارے تمہاری گان میں دم ہے تو جاؤ ان دو کتوں کا مو بند کر کے بتاؤ میں دیکھتا ہوں ارے ہمارے رام چندر جی کو جس نے گالی دی ہم نے تھا تھا اس کو روکو تم نے اس کو نہیں روکا تم نے پولیس پروٹیکشن اس حرامی کو دیا ارے ہم نے ہندو کی بات کری تو ستر پہ سات دن ہمارے کو جیل میں دار دیا گیا ارے جیل ہمارے لئے کوئی نیا نہیں ہے ارے ایک گھر ہماری بھیدان سپا ہے تو دوسرا گھر میرا جیل ہے میں ان کو کہنا چاہوں گا جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا راجلیتی کریئر ختم ہو جائے گا ہندو کیا پرتی بات کرنا بن کر دو تو میں ان کو کہنا چاہوں گا ارے میں ایک ہندو ہوں راجلیتی میرا بھوش نہیں ہے ارے دو بار ویدھائک بن چکے ہوں میں ہمارے پولیس کے عدی کاریوں سے آج نیویدان کرتا ہوں جو آج میری بات سن رہے ہیں میں آپ سے نیویدان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو فانسی پر چڑھا دو یا مجھ کو گولی مار دو اگر میں جندہ رہوں پر درد بنوں گا تو مجھے مار دو میں خوشی سے مرے ہندو کے لئے مر جاؤں گا آپ یہ ماں سوچو کہ یہ راجلیتی اس پیچھے ارے لات مانتا ہوں اس راجلیتی کو جہاں پر ہندو کیا پتی بات کرنے کے لئے روکا جاتا ہے ایسی راجلیتی مجھے کرنا نہیں ہے ارے سر پر کفن بان کر نکلا ہوں بس اب میرا ایک ہی ایک لقش ہے میرے بھارت دیش کو ہندو راجلیتی بناوں گا کوئی بھی داکھت ہندو راشت بننے سے نہیں روچ سکے گی ارے آج سادو سندھ کہتے ہیں کہ بھارت دیش ہندو راشت بنے ارے آج کئی ہندو آدھی نیتا کہتے ہیں کہ میرا بھارت دیش ہندو راشت بنے ارے پچاس سے ادھک اسلامی دیش ہے دیر سو سے ادھک حسائی دیش ہے تو سو کروڑ ہندووں کا دیش میرا بھارت دیش ہندو راشت کو نہ بنے ارے میرا بھارت دیش ہندو راشت کیوں نہیں بنے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں میں ہمارے پولیس کے ادھکاریوں کو پوچھنا چاہتا ہوں آج نہیں تو کل تم ریٹائر ہو جاؤگے کیا تم روکوگے ان لاؤ جیادیوں کو ہندووں کا جو بھرمان طرن ہو رہا ہے کیا تم ان کو روکوگے ارے آج ہزاروں کی سنکیہ میں لاؤ جیاد کے نام پر میری ہندو بہن بیٹیوں کو کنوٹ کیا جا رہا ہے آج ہم لوگ جیادوں کا خلاب بات کرتے ہیں تو تم ایف فائر کرتے ہو میرے خلاب ارے آیودیا میں بھگیر رام مندر بنے کئیوں سادو سنتوں نے کئیوں رام بھگتوں نے اپنے پلانوں کا بلیدان دیا گولی کھائی اگر ان کے بارے میں میں ٹیوٹر میں ٹریٹ کرتا ہوں تو تم کیس بک کرتے ہو میرے اوپر گائے ہماری ماتا ہے دیش درم کے ناتا ہے گائے ہم سب کی ماتا ہے اگر گو ہتیا کے خلاب میں بات کرتا ہوں تو میرے اوپر ایف فائر کرتے ہو میرے بھائیوں میں جب سے جیل سے بہار آیا آپ وشواس لے کرو گے ایف فائر پہ ایف فائر میرے اوپر بک کی جا رہی ہے کیسوں پہ کیس میرے اوپر لگایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں رام نومی کے بعد مجھے پھر جیل میں ڈالا جائے گا مجھے پھر جیل میں ڈالا جائے گا پتہ نہیں میں کب ہوں گا لیکن میرے ہندو بھائیوں بہت سہ چکے اب ہم اب ہم نہیں سہیں گے اگر میں رہوں یا نہ رہوں اکنڈن دراش کی آواز آپ سب کا اٹھانا ہے میرے بھائیوں ارے دو دن پہلے مجھے ایک فون آتا ہے دو دن پہلے مجھے ایک فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بیٹے کو کیپ نیپ کر لیم ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑیں گے نہیں تو آج کہیں رہے اپڑا ارے مہدر چوڑا یہ میرا بیٹا ہے بڑا بیٹا میں پھر آج نہیں تو کل ارہ جس دن بھی میں مروں گا میری جگہ پر یہ ہندو کا کارے کرے گا اگر کسی کی اممہ نے جنی اٹھا لے میرے بیٹے کو اگر میرے پریوار تو کوئی بھائن کال ہوڑا اگر اگ اٹھا کر دیکھے گا اکی ہاس رج دوں گا میرے پریوار پر چوڑی ہوڑا